سو کڑی در کڑی جو ہے وہ جڑتی جاری ہے تے نیتنا میں خلاصے ہو رہے ہیں لوگ کابو کیتے جارے ہیں ادھر ڈلی پولس نے فرضی پاسپورٹ بنا انوارے چار لوکہ نو گرفتار کیتے ہیں جی ہاں انہاں تے الزام نے کہ گینگسٹرز تے انہاں دے ساتھیاں دے فرضی پاسپورٹ جو نے انہاں وڈو تیار کیتے جان دے سن لارنس بشنوی دا پانجا سچن تھاپن تے اس دا پرا جو ہے انمول بشنوی جی ہاں انہ دو ہیں دے پاسپورٹ بھی انہاں لوکہ نے جو ہے بنایا سان دلی دے سنگم بیہار تو انہاں نو کابو کیتا گیا فرضی پاسپورٹ ریکٹ دا جو ہے ایک ریکٹ انہاں وڈو چلایا جا رہے سکا سو دلی دے سنگم بیہار تو جو ہے فرضی پاسپورٹ دا ریکٹ چال رہے سکا جتھو دی انا چار لوکہ نو گرفتار کیتا گیا سو گینگسٹران دے فرضی پاسپورٹ بنو اونوالے دلی پولس دے اڑکے چڑے نے اینا نے سچن تھاپن جو کہ لارنس دا پانجا ہے تے اس دا پراہ انمول بشنوی دوہاں دے پاسپورٹ بنو ایسا جو کہ سدو موسے والا قتل تو پہلا ہی ایک مہینہ پہلا ہی جو ہے وہ ویدیش فرار ہو گئی سا اینا جالی پاسپورٹ دے زریر سدو موسے والا کا مرڈر مائی دوہزار بائیس میں ہوا اور ایک فیک پاسپورٹ کا نیکسس نے مدد کری ان کے فرضی پاسپورٹ بنا کے اس کرمینل ماسٹر مائنڈ سچن تھاپن کو انڈیا سے بھاگنے کا فیک پاسپورٹ جو نیکسس ہے وہ دلی میں سنگم بیہار کے علاقے میں اس کا فرسٹ کنیکٹ ہے راحل سرکار was our first accused جس کو ہم نے پکڑا ایف بلوک سنگم بیہار میں رہتا ہے فرضی آدھار کارڈ فرضی ووٹر آئیڈ فرضی بینک اکاونٹ تینوں کے زریعے اس نے تککال پاسپورٹ کے لئے اپلائی کری اور ہی یوز دے سوفٹویر پینٹ ان آرڈر تو اوورلائپ دے فوٹو آف سچن تھاپن اس تلک راج ٹوٹے جا اور اس دوکیمنٹ کے زریعے سچن تھاپن کو پاسپورٹ مل گیا اور ہی یوز دے پاسپورٹ ان آرڈر تو اسکیپ فرم انڈیا ابھی تک ہمارے سامنے پانچ لوگ آئے ہیں اور سیدھو پا جی اور اریجیت اور اجید دیوان اور ٹونی واس دی ماسٹر مائن اس نے یہ کرائی رہل سرکار سے مہیش اس نے یہ کرائی رہل سرکار سے 10 criminal cases against him 2001 میں سپیشل سیل نے بھی اس کو ارسٹ کیا تھا اور اسی نے کرمینلز کے کانٹیکٹ کر کے ان کا پاسپورٹ رہل سرکار سے بنوایا ایسا کوئی انفرمیشن ہماری انویسٹیگیشن میں سامنے نہیں آیا ہے بٹ اتنا ضرور ان کو پتا تھا کہ یہ لوگ کرمینلز ہیں اور غلط کام تو کری رہے ہیں پاسپورٹ ویسے نہیں بن رہا ہے اس لئے سارے ڈاکیمنٹس فورج کر کے فرضی پاسپورٹ بنائے اور وہ پیڑے ہیوی پرائیس سو ایک وڈی قیمت چوہ ہے انہا گینکسٹران دے والوں دینا اپرادہ کانسٹران دے والوں دی ادا کیتی گئی فرضی پاسپورٹ بنائے دے لی جستا خلاسہ ہون جا کے ہویا ہے خبراندہ ہے سلسلہ اسے ترہ دن آر جاری رہے گا ایک بریکتے لیے تھے رکھنے ہیں موسیقی